تو پرتیوں کی پریقشاؤں کو لے کر وپکش نے مورچہ کھول دیا ہے اور پریقشاؤں کو استھگت کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ادھر مسوری کے شفن کورٹ سے 84 پریواروں کو ہٹائے جانے کا ویروت تیز ہو گیا ہے پالکہ کی ٹیم ایک بار پھر سے لوگوں کے بیچ پہنچے تو لوگ بھڑک گئے ادھر یہ معاملہ نگر پالکہ کی میٹنگ کے دوران بھی اٹھا ہے مسوری کے شفن کورٹ سے 84 گھروں کو کھالی کرنے پر بیواد پڑھ رہا ہے پریشاؤں کی ٹیم ایک بار پھر سے لوگوں سے ملنے پہنچی تو ہنگامہ ہو گیا پریشاؤں کی طرف سے لوگوں کو گھر کھالی کرنے کے لیے 10 ستمبر تک کا سمجھ دیا گیا ہے جس کے لیے لوگوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کریا جا رہا ہے پالکہ کی ٹیم ان لوگوں سے ملنے پہنچی تھی جنہوں نے ابھی تک ایگریمنٹ پر سائن نہیں کیے شفن کورٹ میں ہو رہے کاروائی کو لے کر کانگریس اور آپ پارٹی کے کارکرتہ موقع پر پہنچ گئے آروپ ہے کہ شفن کورٹ کے لوگوں کو اجاڑا جا رہا ہے یہ معاملہ اتنا گرما گیا کنگر پالکہ کی میٹنگ میں اسے اٹھایا گیا بیٹھک میں ایک فیصلہ لیا گیا کہ وستاپید پریواروں کو دو دو لاکھ روپے کی آرطیق مدد کے لیے سرکار کو پرستاو بھیجا جائے گا ہم ساسن سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جو وستاپید ہو رہے ہیں پریوار اور جن کی روزی روٹی چھن گئی ہے کیا ان کو ہم جو ہے لینڈ ٹرانسپر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس کا رول ہوگا کیسے ہوگا تو ان سے اچھے تیسا لینے کے لیے پترہ چار کیا جائے گا پالکہ کی طرف سے دوسرا ہم نے پرستاو میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ ایک معافجہ راسی ایک سہایتہ راسی پروائیڈ کروائی جائے گا حالانکہ کچھ سبحاثت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زمین خالی کرانے سے پہلے ان کے وستاپن کی یوجنا کیوں نہیں بنای گئی اگر اویاد لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے پرکاش ویوستہ بھی دے رہے ہیں سڑک ویوستہ بھی دے رہے ہیں ووٹر لیس میں ان کا نام ہے ووٹر لیس کیسے بنتی ہے بارش کا موسم ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ جب ان چوراسی پریواروں کے سر سے چھت چھن جائے تو یہ جائیں گے کہا کیا اس موسم میں اس طرح کی کاروائی کرنا ٹھیک ہے کیا سرکار اور پرشاسن کو لوگوں کی ذرا بھی چنتہ نہیں مسوری سے سنیل سونکر کی ریپورٹ اے بی پی گنگا ادھر کوربیٹ ٹائگر ریزرف کی بجرانی رینج میں باغین نے ونکرمیوں پر حملہ کر دیا تھا اس گھٹنا کے بعد کوربیٹ پریشاسن چوکھننا ہو گیا ہے احتیاط کے طور پر ونکرمیوں نے جنگل میں پیدل گشت بند کر دی ہے اب ونکرمی ہاتھیوں کے ساتھ ہی جنگل میں گشت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈرون کی مدد سے بھی باغین کی لوکیشن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باغین کے ساتھ اس کے دو شابق بھی موجود ہیں بجرانی رینج کی سیما سے کوردوار روڈ چوپرانی گاؤں کے علاوہ اس پورے کشیطر میں کافی بستیاں ہیں ڈر اس بات کا بھی ہے کہ کہیں یہ باغین گاؤں کی طرف نہ چلی جائے تو کوربیٹ میں باغین کی تلاش جاری ڈرون کی مدد لی جا رہی ہے ہاتھیوں کے ساتھ ہی گشت کر رہے ہیں ونکرمی باغین کے ساتھ اس کے دو شابق بھی دیکھے گئے ہیں تو حال ہی میں ایک ونکرمی کو نشانہ بنایا تھا اس باغین نے ادھر پتھارا گڑ کے بنگا پانی تحصیل میں حالات ابھی بھی سامانے نہیں ہو پائے ہیں گرام پنچائت میتلی کے تلہ دیولوک توک میں بھی آپدہ آئی تھی گاؤں کے دس پریواروں کے مکان دھس چکے ہیں ان دس پریواروں میں راج کے انٹر کالیج برم کے راج شیویر میں ان کو شفٹ کیا گیا ہے گاؤں میں بھوسکلن ہونے کی وجہ سے حالات اب تک ٹھیک نہیں ہیں اٹھائیس جولائی کی آبدہ کے بعد اب کہیں جا کر راجشت بیبھا کی ٹیم معاینہ کرنے کے لئے پہنچی ہے دس پریواروں کے مکان دھسنے سے جر جر ہو چکے ہیں ان کے گھر میں رہنے لائک نہیں رہ گئے ہیں گرامینوں کی مانگ ہے کہ گاؤں کا بھوس اور ویکشن کرا کر لوگوں کو شفٹ کیا جائے اس کے ساتھ یہ لوگ معافضے کی بھی مانگ کر رہے ہیں ایک طرف تریویندر سرکار کہہ رہی ہے کہ اتراخن لوٹ لے مارے پروازیوں کو روزگار دیا جا رہا ہے مگر ٹیری میں بیروزگار یوہ مزدوری کرنے کو مجبور ہیں سوال یہ کہ کیا سرکار کے دعوے ہوا ہوای ہیں کورونا مہماری نے ایسے درد دیا جسے اتراخن کے لوٹے یہ پروازی یوہا بھول نہیں سکیں گے روزگار تو گیا ہی اب گھر لوٹنے پر دو وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہیں ہوں پا رہا ہے مجبوری ایسی کہ اب انہیں دہاڑی مجدوری کرنی پڑ رہی ہے مگر اس کے لیے بھی انہیں اتنی رقم نہیں مل پا رہی کہ پریوار کا گزارہ چل پائے دیکھتے بہت ہو ریسار پہلے میں چنڈگر میں جوپ کرتا تھا اور آج کل گاؤں میں آرکے ہیں اور دیاڑی مزدور کریں دو ڈائی سو روپے کچھ نہیں ہو رہا کھانے کے لالے پڑے ہیں ماں کی کرتے ہیں کہ گھر میں روزگار ملے کم سے کم تیس دن کا چار سو روپے دیاڑی ملے گھنسالی, پرتاب نگر اور تھولدھار سے قریب 70 فیصدی یووہ دوسرے راجیوں میں ہوترل ریسٹراؤں میں کام کرتے تھے نوکری میں انہوں نے جو پیسہ جوڑا تھا اس سے اب تک تو جیسے تیسے گزارہ چل گیا مگر اب ان کے سامنے سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے صرف کہنے کی بات ہے پہاڑ میں ابھی بھی روزگار نہیں جس سے یووہ پریشان ہے یہاں پہلے جب اوٹر لائن میں تھا وہاں تو صحیح تھا کھڑ کھڑچہ نکل جاتا تھا اب تو یہ کچھ نہیں ہے دوڑا ایسوں میں کیا ہوگا ہالکہ پردیش لٹنے والے یوہاؤں کو روزگار دینے کیلئے سرکار بڑے بڑے دھاوے کر رہی ہے پرشاسن کا بھی کہنا ہے کہ پرواسیوں کو روزگار دینے کیلئے کئی یوجنائیں چل رہی ہیں ان سبھی کے لئے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ پلاننگ کر لی ہے کئی کے دورہ پشوپالن میں اچھا جتائی گئی ہے کئی لوگوں نے ہوتی کلچر میں کام کرنا شروع کر دیا ہے ہم لوگ بھی ان جگہوں پر جا رہے ہیں ان کی ہوسٹ راپس جائے بھی کر رہے ہیں جہاں پر وہ لوگ کارے کر رہے ہیں تو اس میں جو ادیان ہے اس میں آم کے بگیچے انار کے بگیچے بھی لوگ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگوں نے مرگی پالن کے لئے ان کو موٹیویٹ کیا ہے اور ہر بیبھاگ ہر اپتے ہم یہ ریپورٹنگ بھی کر رہے ہیں کہ کتنے پرواسیوں کو وہ جوڑ چکے ہیں کرونا کے دوران امیترہ کھن میں بڑی سنکھیا میں پرواسی لوٹے ہیں کتنے ہی یوہ جاتے ہیں کہ انہیں پردیش میں ہی روزگار ملے مگر دوربھاگ یہ کی بات یہ ہے کہ سرکاری دعوے دھراتل پر آتے ہی بے دم ہو جاتے ہیں تیہری سے انکت مصفل کی ریپورٹ اے بی پی گنگا